ناظرین کرام آج کے اس سپیشل رپورٹ میں اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ لوگ سبا انتخابات کے حوالے سے ابھی پوری طرح سے بگل بجا نہیں لیکن بارتہ جنتہ پارٹی نے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دی ہے یعنی بارتہ جنتہ پارٹی کافی کمر بستا ہے لیکن نائشنل کونفرنس اور دیگر جماعتوں کا سٹینڈ کیا ہے اس حوالے سے آج بات کریں گے کیونکہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں یا کل سے ہی سوشل میڈیا کے اندر یہ خبریں گشت کر رہی تھی کہ نائشنل کونفرنس لڈاک سمیر جمعو کشمیر کی سبھی چھے نشستوں پر اپنی امیدوار کھڑے کرے گی حالانکہ اس حوالے سے ہم نے بھی معلومات جانے کی کوشش کی تھی جو نائشنل کونفرنس کے اہم عہدداران ہیں ان سے لیکن خبر یہی آئی ہے کہ ابھی ڈاکٹر فاروک عبداللہ اور عمر عبداللہ عمرے پہ گئے ہیں اور جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد اس پہ گپتشنید ہوگی لیکن اتنا ضرور ہے کہ خبر جو مل رہی ہے وہ یہ کہ نائشنل کونفرنس کشمیر کی تین نشستوں پر یعنی تین پارلیمانی نشستوں پر کوئی کامپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن اگر کشمیر کے اندر ان تین نشستوں پر نائشنل کونفرنس کامپرومائز نہیں کرے گی تو پھر کیا انڈیا بلوک کا حصہ جو پی ڈی پی ہے کیا وہ بھی خاموش رہے گی یا کہ پھر وہ چناو لڑے گی اگر پی ڈی پی پھر چناو لڑی تو پھر انڈیا بلوک کہاں پر ہے ایک سوال بنا ہوا ہے فیصل ریاض ہمارے نمائندے اس خبر پر کافی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے بلکل ہمارے ساتھ جو چکے ہیں فیصل ایک ایسی ایکویشن بن گئی ہے کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ نائشنل کونفرنس کشمیر کی جو تین نشستیں ہیں لوگ سوا کی اس پر کوئی کامپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تین نشستیں ہم نے اس سے پہلے جیتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر کینڈیٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے اور دوسری جانب جب ہم پی ڈی پی جو کی انڈیا الائنس کا ایک حصہ ہے پی اے جی ڈی کا بھی حصہ ہے اور ابھی مفامت میں بھی نظر آ رہے ہیں تو پھر پی ڈی پی کو پھر کہاں سے وہ کوئی سیٹ مل سکتی ہے جہاں سے وہ چناو لڑیں گے اور کیوں پی ڈی پی چاہے گے کہ ان کا خطا جو ہے وہ ختم ہو جائے پارلیمانی نشستوں کے حوالے سے یا پارلیمانی جو الیکشنز ہیں اس کے نسبت تو کیا خبر کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ نیشنل کانفرنس سبھی چھے پر چناو لڑنے جا رہی ہے اس پر آپ نے جو معلومات حاصل کی ہیں کیا کچھ نکل کر سامنے آیا دیکھیں حلال جب ہم لوگ سبھا الیکشنز کی بات کر رہے ہیں ابھی تو بات ہی چاہ رہے ہیں کہ کب الیکشن ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جس طرح کے جس طریقے سے تیاریہ جو ہے مختلف پارٹوں کی طرح سے کی جا رہی ہے تو اس سے یہ ساپتہ چاہتا ہے کہ ہر ایک پارٹی جو ہے اب میدان میں آنے والے جیسا کہ کال شام سے ایک خبر جو لگاتار گشت کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو کشمیر کے تین سیٹھ سے لوگ سبھاکی ان پر اپنے کینڈیٹس کھاڑے کریں گے کینڈیٹس اتاریں گے جس میں بتایا جا رہے ہیں جس میں بتایا جا رہے ہیں کئی ٹائم سے پیڈی پی الیکشن کے حوالے سے اتنا زیادہ بات نہیں کر رہے اور نہ ہی کوئی پارٹی مینٹر الیکشن کے حوالے سے اتنا بڑی میڈنگ ان کے بھی تک نہیں ہوئی لگاتار یہ ہی ان کے طرح سے جواب دیا جارہا تھا کہ ہم مل بیعت کے جو ہے یہ ساپوش کر سکے لیکن یہاں کشمیر کے تین سیٹھ سے اگلے الیکشن لڑنے کی بات جنیشن کانفر سے کی ہے وہی جو سوچی سے کھابرین میں دیکھیں ان کا ماننا ہے کہ جو لڑاک چیت ہے یا جنگو کی دو پارلی مجیسٹی ہے وہاں پہ ہم دسکرشن کریں گے وہاں پہ کوئی کانجرٹ بن سکتا ہے لیکن اس سے ایک چیز یہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایک طرف سے لگاتار پی ایڈی کی بات ہو تو اینچی پیڈی پی ایک ساتھ دکھائی دے رہتی لیکن اس سے یہ بھی پی ایڈیڈی کا رول بھی ختم ہوگا اگر یہ اس سے لوگ تبارے الیکشن کوئی نیچنی ایک ساتھ کے لیے اور اس کے ساتھ سے جو اپوزٹ بلوک ہے اس کے لیے خاصتا جس پہ بی جی پی ہے اپنی پارٹی ہے یا پی پلس کانسنس اور پی پلس کانسنس اپنی پارٹی کی بھی یہ چیما گویاں ہو رہی ہے کہ ایک ساتھ الیکشن لڈینگ جے تو اس سے ان کے ان تینوں پارٹی کو لیے فائدہ ہو ساتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو ووٹ جو ڈسپیڈی پی کا ہوگا ہے اگر ان کے درمیان مفاہمت نہیں ہوئی ہے تو آنے والے انتخابات کے اندر چاہے بارہ ملا کی نشست ہو یا اندنا کی نشست ہو یا سرینگر کی پردیمانی نشست ہو تینوں نشستوں پر ان پارٹیز کو فیر ایج ہوگا فائدہ ہوگا بلے ہی وہ جیتیں گے یا نہ جیتیں گے وہ سیکنڈری سوال ہے لیکن جو ووٹ شہر ہے وہ ان کے خاتے میں زیادہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن بالکل اگر اس طریقے سے نیشنل کانسنسی جو یہ فیصلہ لیا ہے تینوں یکوب ایلیشنل لینے کا اسے راہ ہموار ہوگی لیکن اس کے لئے بھی ان کے دونوں پارٹی کے لئے رہا ہموار ہوگی اور اگر یہ اقدام صحیح ثابت ہوتا ہے یا یہ اقدام ہوتا ہے تینوں پارلیمنٹل سیٹس پر نیشنل کانسنس اگر ادارے ناشنل کانفرنس کا یہی سٹینڈ ہے کہ ابھی تک اس پر گپتشنید ہونا باقی ہے لیکن انٹریم لیول پر جو ناشنل کانفرنس کا سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم کشمیر کی جو تین سیٹے ہیں اس پر ناشنل کانفرنس پرومیز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جو تین لوگ سبا سیٹے ہیں وہ ناشنل کانفرنس کی جولی میں گئے تھے اور اس حوالے سے ناشنل کانفرنس کا کہنا ہے کہ ہم اس پر سٹینڈ ہے اور ہماری ہی تین آہ کینڈی� کی نشست کا تعلق ہے اور جمعو کی دو نشستوں کا تعلق ہے اس پر ناشنل کانفرنس کا یہ سٹینڈ ہے کہ اس پر گپتشنید ہو سکتا ہے اس پر جو کوئی سلا مشورہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بھی حال ہی میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ناشنل کانفرنس قربانی دینے کے لیے تیار ہے کشمیر کی تین نشستوں میں سے کسی پر تو اس پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ابھی اس پر کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ ضرور ہے لیکن ہم اس کو حل خود ہی کریں گے ادھر پاکستان کے سابق وزیریعظم اور پاکستان تحریفی انصاف کے بانی عمران خان اور وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں دس دس سال کی قیعت کی سزا سنائی گئی ہے آج اوفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کی جج اول حسنات اور ذلکرنین نے سائفر کیس کی سمات مکمل ہونے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قیعت کی سزا سنائی ہے کیس کے فیصلے میں عدالت کی جنب سے کہا گیا ہے کہ اس تقاسے کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوز شواہید موجود تھے ادھر خبر آ رہی ہے ہریانہ سے جہاں ہریانہ کے چیف منسٹر منورلال خٹر جو ہے وہ میڈیا سے بات کر رہی ہے ہم آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں ہریانہ جہاں پر منورلال خٹر ابھی بات کر رہے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہوئے مودی جی کو میں اس بات کی بہت بدھائی دیتا ہوں ان کا بھار کرتا ہوں کہ وکسید دیش کی اور آگے بڑھنے کے لیے سماج کے جتنے ورگ ہیں اس دیش کی چالنا دینے والا چاہے وہ دیوکپتی ہے چاہے وہ نیتا ہے چاہے وہ پارٹیوں کا کار کرتا ہے ان سب کو پریڑنا دیتے ہوئے دیش کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور یہ پچھلے ڈیڑھ مہینے میں لگ بک دو مہینے میں جنتہ کے بیچ میں جا کے ایک سندیش دیا کہ ہم کو وکسید بھارت کا سنکلپ لینا ہے اور وکسید بھارت سنکلپ یاترہ سمپن ہوئی ہے کچھ ایک جلوں میں چل رہی ہے وہ آج کل میں سمپن ہو جائے گی تیس نومبر سے 31 جنوری تک یہ دو مہینے کا سمیں عام جنتہ سمجھ گئی ہے کہ وکسید بھارت کیا ہوتا ہے ہر وکتی کا ہر پریوار کا اس کی چنتہ کرنا اور اس میں بھی خاص کر کے سماج کا وہ بھاگ جو ونچت ہے جو ضرورت مجلس کو کہتے ہیں ابھاوگرست ہے گریب ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے کیسے اُبھارا جائے کیسے اس کو مکھے دھارہ میں لائے جائے ان سباتوں کو دھان میں رکھتے ہوئے اس یاترہ کا اپنے آپ ایک انوٹھا انو بھا تھا ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں یاترہ میں گئے ہوں گے شہروں میں بھی یاترہیں ہوئی ہیں گاؤں میں بھی ہوئی ہیں اپنے پردیش کے اندر لگ بھگ چھے ہزار پانچ چھے ہزار دو سو تو گراموں میں ہوئی ہیں اور ایسے ہی لگ بھگ دو ہزار کارکرم شہروں کے اندر ان تین وینے میں اس بھومکہ کو ہم کو اور تیز گتی سے کرنا ہے اس کے لیے پائیٹی کی اور سے یوجنہیں کارکرم سب بن گئے ہیں اور اس کارکرموں کو کام کرنے کے لیے کوئی ایک سان نشیت چاہیے جا تاکہ سنگٹھت روپ میں یوجنہ بنا کر ہم آگے بڑھیں اس کے لیے ان کارلیوں کا اوتگھاٹن کیا جا رہا ہے یہ کارلے ہمارا کندر سان دہے گا جہاں سے ہم چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے ایک ایک چیز ہم کو یہاں سے لے کر آگے بڑھیں گے ہمارے کاموں کی یوجنہیں جو بنیں گی اس ناتے سے اس لوگ تنطرک اتصاب کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور باستہ میں مجھے ایک خصیص بات کی ہے کہ جنتہ کو آج پتا لگ گیا لوگ تنطر یہ ہوتا ہے جنتہ اچھا بھلا برا اپنا سب سوچنے لگ گئی ہے کوئی کچھ بھی پارٹی بولتی ہے ان کو سب وشوات سا لوگوں کو کہ کون پارٹی کیا بولتی ہے اس کی بھوششی کی یوجنہیں کیا ہیں نیتیاں کیا ہیں ان کی اپلبدیاں کیا ہیں ان سے کیا ہم کو لاب ہوا ہے آج دیش کی جنتہ جان چکی ہے ہرینا کی جنتہ جان چکی ہے بیپکش اپنے اتخندیاں پنائے گا ہر پرکار کا لوگوں میں برہم پیدا کرنے کے لئے کوشش کریں گے شوشل میڈیا پر بھی کریں گے جا کر کے میڈیا اخباروں میں بھی ٹیلی ویجن پر بھی سبھاؤں میں بھی اور کچھ لوگوں کو بہکانے کا کام لوگ لالچ دے کر کے بھی کریں گے جو سماج کے اندر ایسے پرباہوی بھوکہ نبھانے والے جن کو ہم پرباہوی بوٹر کہتے ہیں کی بوٹر کہتے ہیں ان کے ماتھے میں بھی جا کے چیزیں ڈالیں گے سرکار کے کام میں روڑے اٹکائیں گے اب ہم نے بھرتیوں کے بارے میں جب کہا کہ ہمارے ہاں پچھلے دس سال میں چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں مہتمہ غاندی کی جن کی آج بہتر میں برسی منائی جا رہی ہے اور پورا قوم اور پورا ملک انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے اسی نسبت سے آج جمعو کے اندر ایک تقریبی منقض ہوئی جس میں لیفنن گورنر منہو سینہ آج موجود ہے اور منہو سینہ نے آج مہتمہ غاندی کو خراج تحسین خراج اقیدت پیش کی گلباری کی گئی ہے اور اس دوران منہو سینہ نے مہتمہ غاندی کی قوم کے تحسین خدمات کو سراہ ہے اور اس کی وضاحت بھی کی ہے اس دوران یہاں پر بچوں کی ایک خاصی تعداد بھی موجود تھی اور اس دوران گورنر ماثوب نے کہا کہ مہتمہ غاندی نے بھارت میں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات میں سبھی چیلنجز کا جو حل ہے وہ مضمر ہے انہوں نے کہا کہ مہتمہ غاندی کو خراج اقیدت پیش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کی جائے انہوں نے کہا کہ بھارت میں سچی جمہوریت گاؤں میں موجود ہے اور جمہوریت گاؤں کی جمہوریت میں گاؤں کی شرکت کرنا ایک بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں گاؤں کے لوگوں کو شامل کرنا مہتمہ غاندی کا خواب تھا اچھا لوگتنپ واسطہوں میں گاؤں میں ہی ہوتا ہے اور اس میں پرتیک گاؤں کے گریب لوگوں کی بھاگیڈاری ہونا یہ بڑا عوصیت ہے کوشش کی گئی ہے کہ باپو کا یہ سندیس کارے روپ میں پڑھنی تھو اور اس لئے ہر ایک ناغری کو وکاس کاریوں میں سہباگی بنانے کی کوشش ہوئی ہے اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ اب ڈسٹرک کپکس کا جو بیجب پچھلے تین سالوں میں بنا ہے اس میں چنے ہوئے جن پرتنیوں کی رائے سے بنا ہے اس میں ہم آدمی کی بھاگیڈاری باپو کی پونے تثی پر میں سماج کے سبھی ورگوں آوہن کرنا چاہتا ہوں کہ پوری سردھا سے ان کے آدرسوں کا انوسم ہم کریں تاکہ ہر ایک ناغری میں کرونا، تیاغ، سیوہ، ستھ اور اہینسا جیسے ملیوں کی گھری پیٹھ ہو سکے اس میں کوئی سندے نہیں ہے جیون سے جوڑی ہر سمسیا چاہے وہ پریابرن ہو آتنکواد ہو ویسو کہنے کھسو میں چل ہاں کانفلکٹ ہو سبھی سمسیاوں کا سمادھان میرا درد وشواس ہے کہ وہ باپو کے آدرسوں میں ہی چھپا ہے آج پوری مانوتا جس پرگار کے چنوٹیوں کا سامنا کر رہی اس سے نکلنے کی